ویباہ بڑا منگل میں فرم ہے قبیت کے جیون میں جو انیک سنسکار ہیں ان میں ویباہ کا سنسکار ستمت عدوث ہے اور اس سے عدویتی کہیں تو بھی کوئی تشوکت نہیں ہوگی اور یہ جو تنسار میں ویباہ سمپنہ ہوتے ہیں وہے بھی بڑے مہت سپون ہیں کنٹو بھگوان شیرام جب اوتریت ہوتے ہیں اور جنک نندنی چیتہ سے ان کا ویباہ سمپنہ ہوتا ہے تو اس ویباہ کا واسطہ تاتپری کیا ہے وہ دیش کیا ہے اس کے پیچھے کیا رہت سے ہے اس پر ایک دشت ڈالنے کی چشتہ کی جائے کہ گو سمی جی نے اس ابھی جو پنگتیاں پڑھی گئی ہیں اس میں کچھ شبد لکھیں تو اس پنگت میں تو شبد ہے قوتک ونود پرمود پریم نجائی کہیں جانہی علی قوتک ونود پرمود اور پریم یہ شبد ہے چار شبد اور اس کے پشاک پر اسی چھن میں ایک پنگتی ہے جس میں گو سوامی جی کہتے ہیں کہ رنواز ہاتھ بلاس رس پر سمجھ کر رنواز تو ہے ہاتھ بلاس اور رس میں ڈوبا ہوا ہے اور اس میں پرتیت کو انہوٹی ہو رہی ہے جنم کو پھل سب لیں سب کو ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ جنم کا جو دیش تھا آج پورا ہو گیا تو ان شبدوں پر درشت ڈالیں کہ بیواہ تو قوتک کا پر بہے ہی پرتیت بیواہ میں بڑا قوتک پورا درشت ہوتا ہے اس میں ہاتھ سکے درشت ہوتے ہیں قوتک کے درشت ہوتے ہیں اور اس درشت کو دیکھ کر کے پرتیت ورکیانندیت ہوتا ہے جسن ہوتا ہے اور اس قوتک کی وردی کے لیے آپ دیکھیں گے دیواہوں میں بڑے دنوت کا باتہ بڑا رہتا ہے برپکش اور کنیاپکش کے لوگ پلس پر دن کرتے ہیں تو قوتک اور دنوت جو ہے وہ پرتیت بیواہ میں بشتگوچہ ہوتا ہے کنتو قوتک اور دنوت کے ساتھ ساتھ جو اگلا شبد گوسوامی جی کہتے ہیں فرماؤد اور وہ ایک بڑے مہتوکہ سنتے ہیں کہ قوتک اور ونود کے بعد آپ نے اسلام بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے بیماغ کے پرسنگ میں نہیں کن کہیں انیت پر باچیت کر رہے ہوں اور ہسنے ہسانے کا باتاورن چار اور ہسی کے پھوارے چھوٹ رہے ہو پر آپ اچھارک آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے دیر بعد پر کچھ چھپ سے ہو جاتے ہو من سے ہو جاتے ہو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہسے ہسے بھی دیکھتے تھک گیا ہسے ہسے بھی دیکھتے رسکتہ چھپ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کا پردکول درشن بھی دکھائی دیتا ہے وہ بیواہوں میں بھی دکھائی دیتا ہے اور نتر بھی دکھائی دیتا ہے کہ قوتک اور ونود کے بعد کبھی کبھی وہ ونود جو ہے ایسا روپ گرہن کر لیتا ہے جو بڑا دکھائی ہوتا ہے ونود ونگ میں جو باتیں کہی جاتے ہیں یا جو بیوہار کیے جاتے ہیں کہ اس کا پردکول کبھی کبھی ایسے روپ میں دکھائی دیتا ہے کہ جب بڑا ہی کٹو دش دکھائی دیتا ہے اور وہ ہاتھ سے اور ونود جھگڑے میں پریبرکت ہو جاتا ہے اور نجانے کیسی بکرتی آجاتی ہے اور وہ دش دکھائی دیتا ہے کہ قوتک اور ونود ہوتے ہوتے اچانک بیقتی دیتے ہیں وہی سے ونود کے پشتات ایسی ست میں پہنچ جاتا ہے جو اتن سے دکھائی دیتا ہے اور اس کے لئے وہ پرشد گرامین کہاوت میں نہیں جانتا یہاں ہے یہ نہیں اس شیطر میں اور وہ پرشد دکھائی دکھائی دیتا ہے کہ وہی روک کی جڑ خانسی اور جھگڑے کی جڑ خانسی روگوں کی جڑ خانسی ہے خانسی سے بیقی سوچتا ہے سادھان سیوستو ہے پرنے جانے کیتنے بڑے روگتپن ہو جاتے ہیں اور ہنس کی ہنس کی میں کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے لو لڑ پڑتے ہیں تو اب آوشکتہ اس بات کی ہے کہ قوتوک اور ویروت جو ہے وہ کیول دیون میں چھڑک نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ قوتوک اور ویروت انت میں ویروت میں بدل جائے کا ٹکراہت میں بدل جائے اس لئے یہاں پر گو سامجی نے ایک تیسرے شبد کا پریوم کیا جب ہم بھگواند رام اور سیتہ جی کے جواد کا پرسند پڑھتے ہیں تو اس میں قوتوک بھی ہے ویروت بھی ہے قوتوک اور ویروت کے انیک پد بھکتوں نے لکھے ہیں اب بھی مثلا واسی ارد واسی جب ایک اطر ہوتے ہیں تو وہ قوتوک اور ویروت کا پورا سامجی دکھائی جاتا ہے لیکن قوتوک اور ویروت کا ادیش کیول قوتوک اور ویروت ہی نہیں وہ تو سنسار کے وباہوں میں بھی ہوتا ہے قوتوک ویروت جو ہے جب تک پرمود بھی نہ بدل جائے ایک بات تو قسمت ہے قوتوک سے آگے بڑھیں ویروت ویروت سے آگے بڑھیں تو پرمود یہ کرم ہے سری رام سیتہ جی کے بواہ میں قوتوک پھر ویروت پھر پرمود اور پرمود کا بھی چرم پھل کیا ہے مانو جب تک جیون میں ان چاروں کرموں کو ہم سمجھ نہیں لیتے تب تک بھگوال شیرام اور سری سیتہ جی کے بواہ کا رہست جو ہے اس کا صحیح اس طروق ہمارے اور آپ کے دیوہ میں ہی آتا ہے آپ تو سب جانتے ہیں اس میں وہ تو سوچو رہا ہے بھگوال رام اور سیتہ جی کا بواہ اس عرق میں نہیں بواہ تھا جیسے سنسار میں بر اور کنیاؤں کا بواہ ہوتا ہے بھگوال رام تو وسطہ پرشت کے مہنتم سرجن کرتا آدھی پرش ہے اور سری سیتہ جی ساکھا جد جند ہے تو پتر کے دورہ ناتا اور پتہ کا بواہ سمپند ہو ایسا تو سنسار میں کہیں دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ جو بواہ سری سیتہ جی اور سری رام کا ہوا کہ اس بواہ کے تیچھے کچھ ادیش ہے اور اس لئے آپ کے سامنے یہ بات بتا دی جو سامی جی نے کہ مہارا شری جنت کے گھر میں جب ان کا پراکٹ ہوتا ہے تو اس سے بہت پہلے جب مہارا شری جنت نے سادھنا کی اور وہ بھگوال شریرام کے درشن کی وٹکٹ آکانشہ ان کے ہردہ میں تھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بواہ میں آپ تو انہیں لے بواہ تو جاگنے کا پتگ ہوتا ہے ہاں تھوڑا چھتنے دیجئے تو منوں وہ دشے صوبتے جو آگے بیٹھے ہیں وہ اور دھیان رکھتے ہیں جن کو سو نہیں ہو جرہا پیسے چلے جانا چاہیے کہ جہاں مختار کی دشتی نہ پڑے تو مہارا ان منوں سادھنا کرتے ہیں اور ان کی سادھنا پھلوکی ہوتی ہے اور بھگوال شریرام پرکٹ ہوتے ہیں پر منوں کے منوں میں جو کلتنا تھی بھی اس سے کچھ درشت بھیلنے تھی ویرہاں منوں کی یہ دھارنا تھی کہ بھگوال شریرام پرماتما ایک کے روپ میں سامنے آگے برم میں ایک ہے اور ایک ویوار دیتیم کے روپ میں برم کا درشن ہوگا پر انہوں نے بڑے اشتر سے دیکھا کہ اس سامنے ایک نہیں دو گرانی دو کھڑے ہیں بھگوال شریرام اور ان کے بام باغمت سریتہ جی تو بھگوال شریرام کے ساتھ سریتہ جی کو دیکھ کر کے منو اور ستروبہ بڑے پہابیت ہوتے ہیں بڑے عالمزت ہوتے ہیں پر وہاں پر ایک بڑا منوہر سوٹ آتا ہے کہ بھگوال رام نے منو اور ستروبہ کو سیتہ جی کا پرچے دیا آپ دو گرد کی ایک دوسرے سے پرچت ہو اور تسرا کوئی اور ہو ایک کا پرچت ہو اور دوسرے کا نہ ہو تو جس کا پرچہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے تو بھگوال شریرام نے منو سے کہا کہ یہ جنہیں آپ میرے بام بھاگ میں دیکھ رہے ہیں تو وہی سرشت کا نرمان کرنے والی ہیں میں کیوں کہ میں درشتہ ہوں میں سے ہم سرشت کا نرمان نہیں کرتا سرشت کا نرمان کرنے والی یہی مہا شکتی ہیں یہی مہا ہم آیا ہیں آدھ شکتی جہی جگہ اوپا جایا اتنا ہی پرچے نہیں دیا پرمو نے کہا کہ جب میں اوٹریت ہوں گا جنمل ہوں گا تو یہ بھی میرے ساتھ آگئی میں نے منطر کے ملو اور ستروبہ نے سیتہ جی کو منطر تو نہیں کیا انہوں نے یہی کہتا کہ بھگوال میں آپ کے سمان پتر چاہتا ہوں اور پرمو نے مسکرہ کر کے کہا تھا کہ اپنے سمانہ پتر میں کہا گھومنے جاؤں میں ہی تمہارا پتر بن جا ہوا پر میں جانتا ہوں کہ بھل سمیں آپ کے سامنے ایک پرشتہ آوے گا جب پتر کے روپ میں جنمل لینے کے پشاہ میں میری عوستہ آگے بڑھے گی اور جب میرے بیوہ کا کہ اس سمیں ایسی کشور آوستہ آ جائے گی تب آپ دلوں کو چنتہ ہو جائے گی کہ ہمارے پتر کے سمان پتر بدو کہا میں تو میں جانتا ہوں کہ میرے سمان پتر بدو سنسار میں تو ہوگی نہیں میں انہی کو لے کر کے آ جاؤں گا اس لئے آپ لوگ کو کھوجنے کا کوئی پریشم نہیں کرنا پائے گا کہ بھلش کی چنتہ سے بھی آپ مکتہ رہیے ہیں اس لئے پرہو نے بلا نمترن کے ہی یہ گوہ دیا کہ میں آنوں اور ساتھا تھی آنوں اور اسی کا بلہ بھی پرہو کو چکانا پڑا مہاراج منو نے پرہو کو نمترن دیا اور دیا نمترن کے سی سیدھا ریا گئے اور مہاراج جینک نے بھاگوال رام کو نمترن تو دیا نہیں پر مانو سمکیت یہ تھا سریف شہدی جی نے کہا کہ جب ان کے نمترن پر آپ آئے اور مجھے بھی آنا پڑا تو یہاں بھی آپ دینا نمترن کے آ جائیں تو ہی توہ کا ٹھیک ٹھیک بلہ بلہ بلی ہوگی کہ اس میں سادھنا اور کرونا کا پکش ہے یہاں سریف شہدی جید پرمترن ہوتا ہے کہ پرمت کا پرکٹ ہوتا ہے منو کی سادھنا کے دوارے سادھنا ہی نہیں ہے سادھنا کی پرنٹی بھی انت میں بھکی اور انینتا اور پریم میں ہے پر بڑی لمبی سادھنا کرنے پڑا ہے پر سری سیتا جی کو پانے میں مہارا جنت کو کوئی پریتن نہیں کرنا پڑا کوئی سادھنا انہوں نے نہیں کی کوئی پریتن انہوں نے نہیں کیا اور اس کے بعد بینے پریتن کے ہی سیدھا جی بھی پرکٹ ہو گئی اور بینے پریتن کے ہی شرام بھی پڑا رہ گئے یہ دو سوٹ رہے ہیں سادھنا اور کرونا ایک مانویت کا یہ ہے کہ بیقتی جو کچھ کرتا ہے اس کو اس کے کرو کا پریڈام برابت ہوتا ہے سوشٹی ایسی بنائی گئی ہے جو کرو کے دوارہ ہی سنچاریت ہوتی ہے کرو پردھان و بشو کا نراکھا اور جو جس کرائی سو تس کھل چاہتا ملکل ٹھیک ہے یہ کئی سی پرکار سے کہا گیا تھی بھائی کہ جب کوئی بیقتی کوئی اچھا یا بڑا پریڈام پاتا ہے بڑا پھل پاتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں جو بھوئے گا وہی تو کٹیں گا کہ وہ پاپ اپنے تو بیج ہیں بھوئے گا جیسے کھیت میں جو آپ بیج ڈالتے ہیں وہی تو آپ کو کسان کو ملتا ہے تو مانو یہ دونوں پانکیاں دونوں سوٹ تو یہاں صد کرتے ہیں کہ منش کے جیون میں سادھنا اور کرم ہی سروتکش نوست ہے اور جو بھی ہم پرابت کریں گے وہ سادھنا اور کرم کے دورہ کریں گے کنتو کہ یہ پور سرٹ ہے کیا ہم تموگوں تموگوں سے اوپر اٹھیں اور تموگوں سے رجوگڑ میں جائیں اور رجوگوں سے اوپر اٹھ کر کے ستوگڑ میں جائیں اور انت میں ستوگڑوں سے بھی اوپر اٹھ کر کے ہم تینوں سے پڑے کے لے جائیں یہ ہمارے جیون میں کرم ہونا چاہئے اور اس کا بس طرح یہ ہے کہ جب ہم کرم کرتے ہیں تو تموگوں کا پرکیات کیے بینا بینا نبیہ چھوڑے بینا آلس سے چھوڑے کوئی ویکس کے کرم میں عرور نہیں ہو سکتا ہے اس سے جب ہم کرم اور پرشارت کرنے کے لئے چلتے ہیں تو منو تموگوں سے اوپر اٹھ کر کے ہم رجوگوں کو شکار کرتے ہیں اور کنتو سرموں کو اس لئے یہ نہیں کہ فرارم میں بھی کہتے جائے کہ تم اجمان کا پیاد کرنے کرن کرے گا تو ویکس وہ کچھ اجمان لے کر ہی کرے گا کہ ایک ویکس کوئی شاسک کے روپ میں یا کسی پت پر رہ کر کر جب کوئی بیوستہ دیتا ہے تو وہ کسی نے کسی پرکار اجمان تو سکار کرے گا جب تک یہ نہیں مانے گا میں یہ ہوں تب تک وہ نینے کیسے دے گا نیا حدیث اپنے کو نیا حدیث مانے گا پولیس کا عادی کاری اپنے کو پولیس کا عادی کاری مانے گا اس سے میں کو تو فرارم میں سکار کیا جاتا ہے اور کیا جانا ساتھ اس لئے ہم دیکھیں گے شیرانوان جی مہارات جب رامنے کی اس طرح میں گئے تو رامنے سے انہوں نے سمگر ابھیمانو کے تیارت کا اوپریشن ہی دیا حنوان جی جانتے ہیں کہ جو جس کچھا کا بیدیارتی ہے اس کو اترہی پاٹ پڑھانا چاہیے اب پاکشالہ میں بیدیارتی پہلی کچھا میں ہو اور وہ کو اکشب دکھے اور اس سے آپ کہہ مہینے کامانے بھرم ہوتا تو رامنے کی لنفر میں کامانے بھرم ہے تو تو انرث ہو جائے گا اس کو کامانے کب اتر ہی بتانا پڑے گا وہیں سے اس کا پاٹ پر ہرم ہوگا حنوان جی رامنے سے سیدھے نہیں کہہ دیتے تم ابھیمان کا تیارت کرو وہ جانتے ہیں کہہ دیتے ہیں میں اتنا تم سے اگرہ کروں گا کہ موہم مول بہوشول پرد تیاغہو تم ابھیمان کہ تم تم اگری ابھیمان چھوڑ تم راجہ ہو تو راج جی چلانے کے لیے تمہیں رجوگر کا ابھیمان جی شکار کرنا پڑے گا اور کر سکتے ہو تم کرو اس میں آپ اپنے رکھیں تو اس کا بس رہ ہے کہ ایک بار بیٹ کو جگانے کے لیے قسمان جاگت جاگت ہو ہم نے حقا جگو 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 اور جگنے کارٹ تو ہم سموں گھر سے اوپر لکھیں اب آپ نہیں دیکھ لیجئے بھگوان کی قربہ سے آپ کتھا میں آگئے لیکن اب یہاں پر جاگیں گے نہیں تو خرپہ تو لوگ جائے گے اور اس کا آردھ یہ ہے کہ آپ جاگئے تو کاؤس کرپہ کو گرہن کرنے کے لیے بھی آپ جب جاگیں گے نہیں تو آپ آنے کی ساتھ